سوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نمز کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو نمز سے افیلیٹڈ میڈیکل اور ڈینٹل کولیجز ہیں ان کا جو 2023 کا جتنی لسٹیں لکھ چکی ہیں دو تین چار اور جن جو کالیجز ہیں کچھ کالیجز نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو ہم نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی نمز کے اوپر کہ انہوں نے اپنی لسٹیں اناؤنس کی ہیں کچھ نے جونسا ہے وہ رینکنگ وائز مطلب کے ون سے لے کر 1000 ٹاک لسٹ لگا دی ہے کہ جو شو کرے گا تو اس کو جونسا ایڈمیشن مل جائے گا تو آپ کے ساتھ جیسا کہ ساری نیو ڈیٹیلز شیئر کی گئی تھی تو آپ آ کر چینل پر اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی تو باقی جونسا ہے آرمی میڈیکل کالج کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ لازم میں کتنا اس کا اکھر میڈٹ کلوز ہوا ہے تو چلیں سٹار کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو جس میں تمام نمز کے میڈیکل کالجیز کے جو ایم پی بی ایس کا اس سال ٹونٹی ٹونٹی تھری کا آگے تک کا کلوزنگ میڈٹ ہے وہ کتنا راہا ہے تو وہاں چھیر کیا جائے گا تو چلیں جو میڈیکل کالجیز ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرٹ ہے وہ شیئر کرتے لگے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آرمی میڈیکل کالج رابر پنڈی کا ہے تو جیسا کہ اس کا لاسٹ یر کا بھی ہم نے ایگریگیٹ بتایا تھا تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا فیس ٹکچر پچاس لاکھ تھا ٹوٹل جونس ہے پانچ سالوں کے دس لاکھ پر یئر ہو گیا اس کی فیس ٹونس ہے تیرہ ہزار دو سو ڈالر جونس ہے وہ ایک سال کا جو فارن کی کانڈیٹس ہیں ان کا فیس ٹکچر باقی نائنٹی سیون تک اس کی لسٹے لگیں تھی جو ٹونٹی سیون سیڈ تھی نائنٹی سیون میرٹ لسٹے تک گئی تھی نائنٹی فائی پائنٹو سیرو تری فائی پرسنٹ اس کا جو ٹونٹی ٹونٹی تھری کا ہے آرمی میڈیکل کالج اے ایم سی کا ایم بی بی ایس کا اس سال پروزنگ میریٹ رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نائنٹی فائی سے اباب ہیڈ آئے گا تو سیم اسی طرح نائنٹی فائی سے اباب یہ کلوڈ ہوا ہے باقی جو لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دو کینڈیٹس کی لسٹ لگی ہے تو آگے اگر ان میں سے کوئی سٹوڈنٹ نہیں لیتا اڈمیشن تو نیکسٹ جو ویننگ نیس شو کریں گے تو ان کو اڈمیشن دے دیے جائے گا تو نیکسٹ بتاتے چلیں سی ایم ایچ بھاولپور کی بات کریں تو سی ایم ایچ بھاولپور انسٹیٹوڈ و میڈیکل سائنسز کی بات کریں یہاں کا فیس ٹکچر پینسٹ لاکھ اسی ہزار پیا تھا تو انہوں نے جو رینکنگ شو گئی تھی اپنی ایک سے لے کر چار سو تک تو اس کے اکورڈنگ ان کا کلوڈنگ میریٹ نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون سیکس سیکس پرسنٹ ہے تو نیکسٹ بات کرتے چلیں سی ایم ایچ ملتان کی تو ان کی آپ کو بتاتے چلیں کہ سی ایم ایچ اسٹیٹوڈ و میڈیکل سائنسز ملتان میں پچاسی لاکھ روپیہ اس کا فیس ٹکچر ہے جبکہ انہوں نے دو میریٹ لسٹے لگا دی ہیں جس کے اکورڈنگ ان کا فیس ٹکچر وہ جو میریٹ ہے ایم بی بی ایس کا کلوڈنگ فلحال نائنٹی ٹو پوائنٹ فور نائن نائن فور پرسنٹ رہا ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سی ایم ایس لہور کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا فیس ٹکچر جیسا کہ بہت ہائی ہوتا ہے یہاں سٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم اڈمیشن لیں تو یہاں پر ٹوٹل فیس ٹکچر ایک کروڑ بیس لاکھ پچاس ہزار پیہ ہوتا ہے تو باقی یہاں کی تین میریٹ لسٹیں لگ چکی ہیں جو اس بار اس کا نائنٹی ٹو پوائنٹ ون ون ایٹ سیکس پرسنٹ اس پر کلوزنگ میریٹ رہا ہے تو نیکسٹ بات کرتے چلیں سی ایم ایچ خاریاں خاریاں میڈیکل کالیج کی تو یہاں پر کانوے لاکھ پچاس ہزار پیہ اس کا فیس ٹکچر ہے جبکہ اس کی دو میریٹ لسٹیں لگ چکی ہیں جو اس کا فیلحال کلوزنگ میریٹ نائنٹی ٹو پوائنٹ ون ون ٹو فائی پرسنٹ رہا ہے لسٹوں کے اکورڈنگ تو نیکسٹ بتاتے چلیں فضائیہ میڈیکل کالیج اسلام آباد میں تو یہاں کا فیس ٹکچرہ کانوے لاکھ تیرہ ہزار پیہ ہے جو پوڑے پانچ سالوں کا ہے تو باقی دو میریٹ لسٹیں ان کی بھی لگ چکی ہیں تو ان کا آپ کو بتاتے چلیں کہ نائنٹی ون پائنٹ نائنٹو سیکس ٹو پرسنٹ اس پر ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میریٹ رہا ہے جو لسٹوں کے اکورڈنگ آپ کو بتا رہے ہیں تو باقی فردر جیسے ہی فائنل لسٹیں لگتی ہیں ایک سیلیکٹڈ کینڈیٹسی وہ بھی آپ کے ساتھ شیر کر دیں گے تو نیکسٹ فضائیہ میڈیکل کالیج اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ ٹوٹل فیس ٹکچر نائنٹی لیک ٹونٹی فور تھوزنڈ ہے جبکہ اس کی تین میریٹ لسٹیں لگ چکی ہیں تو اس کے اکورڈنگ نائنٹی ون پائنٹ زیرو نائن سکس پرسنڈ اس کا ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میریٹ رہا ہے تو نیکسٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں میڈیکل کالیج کی بات کریں تو یہاں پر ایٹی تری لیک سکسٹی ٹو تھوزنڈ روپیز جو انسی ہے فیس ٹکچر ہے پانچ سالوں کی ایم بی بی ایس کی جبکہ دو میریٹ لسٹیں ان کی لگ چکی ہیں تو جو اس کے اکورڈنگ نائنٹی پوائنٹ نائن فور ون فائی پرسنڈ اس کا ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میریٹ رہا ہے تو نیکسٹ بات کریں ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ و میڈیکل سائنسز ٹیکسلا کی یہاں پر ٹوٹل فیس ٹکچر جو انسا ہے وہ ایٹی سیون لیک ففٹی ایڈ تھاؤزنڈ ہے جبکہ ان کی چار میریٹ لسٹیں لگ چکی ہیں تو اس کے اکورڈنگ ان کا میریٹ نائنٹی پوائنٹ ٹو ون سکس سیون پرسنٹ رہا ہے اس بار ایم بی بی ایس کا کلوزنگ تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بحریہ یونیورسٹی میڈیکل کولیج کی تو کراچی میں واقع ہے اس کا جون سے ایک میریٹ لسٹ لگی تھی تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایٹی نائن لیک ففٹی تری تھاؤزنڈ ان کا جون سے ہے وہ فیس ٹکچر ہے اور اس کے علاوہ اس کے اکورڈنگ اس کا ایٹی ایٹ پوائنٹ ون سیون فور تری پرسنٹ اس کا میریٹ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بحریہ میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کے اکورڈنگ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کی ویب سائٹ پر بھی جا کر اپلائی کرنا ہے تو یہ بھی آپ نے نامز کے ساتھ ان کی ویب سائٹ سے بھی اپلائی کرنا ہے تو نیکسٹ پاتھ کر دیں کمز کی مطلب کہ کراچی انسٹیٹوٹ و میڈیکل سائنسیز کی یہاں پر سیونٹی سیکس لیکس سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ فیس ٹکچر ہے جبکہ دو میریٹ لسٹیں ان کی لگ چکی ہیں تو اس کے اکورڈنگ جو ان کا ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میریٹ اس سال کا ہے فیل حال نائنٹی پوائنٹ نائن فور ون فائی پرسنٹ رہا ہے تو نیکسٹ ہم بات کریں فضائیہ روت پہ فاؤ میڈیکل کولیج کراچی کی تو یہاں پر نائنٹی ون لیک تھرٹین تھاؤزنڈ اس کا فیس ٹکچر ہے جبکہ دو میریٹ لسٹیں ان کی لگ چکی ہیں تو اس کے اکورڈنگ ان کا ایم بی بی ایس کا فائنڈل کلوزنگ میریٹ جو فیل حال ہے ایٹی سیون پائنٹ ایٹ فور فور ٹو پرسنٹ رہا ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کوئٹا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیس کیمز تو دیسا کہ ان کا جو ٹوٹل فیس ٹکچر بہت ہی ہکام ہے چوتالیس لاکھ اکتیس زار پیہ تو اس کے اکورڈنگ انہوں نے ایک سے لے کر ہاتھاؤزنڈ ریالنکنگ تھا کہ انہوں نے شو کی لسٹ تو اس کے اکورڈنگ نائنٹی پائنٹ فور زیرو ٹو نائن پرسنٹ انکالہ ہے ایم نمز کا اس بار کا کلوزنگ میریٹ رہا ہے تو آپ کے ساتھ یہ جو انسی ہیں نمز کے جو تیرہ کالجز ہیں ایک پپلک سیکٹر کا ایم سی ہے جبکہ جو بارہ دوسرے کالجز ہیں سب کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو باقی جیسے ہی کوئی فردر انفرمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ ہم اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہتے ہیں تو آپ باقی دیکھ سکتے ہیں تمام جو انسی ہے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جو بھی نیو انفرمیشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو آپ سے روکیسٹ ہے کہ ہمارے چینل السدات اور انلائن اکیڈمی کلاس میں سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ